اپریشن ڈیزرٹ سٹوم کی لڑائی کے دوران ایراک اور امریکہ کے بیچ ہوئے یدھک کو جہاں پوری دنیا نے دیکھا وہیں چین کی اس لڑائی میں کچھ خاص دلچسپی تھی چینی رکشہ وششگیوں کی اس لڑائی پر کچھ خاص نظر تھی چین یہ دیکھ رہا تھا کہ دنیا کے سب سے طاقتور دیش امریکہ کی مرینز کیسے حملے کو انجام دیتی ہیں اور ان کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں اس لڑائی کے سب ہی پہنٹروں کو دیکھنے کے بعد چین نے اپنی نیوی کو امریکی مرینز کی طرز پر بدلاو کرنے شروع کر دیئے چین کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ بینا ائرکرافٹ کیریئر کے وہ سمندر پر راج نہیں کر سکتا اور اس کے بعد اس نے ائرکرافٹ کیریئر پر کام کرنا شروع کر دیا پھلے ہی آج ہم چین کی نوسینہ کے مقابلے مضبوط لگ رہے ہوں لیکن اگر ہم نے اپنی رکشہ تیاریوں میں تھوڑی سی بھی کمی کی تو چین ہمیں پچھارنے میں تھوڑی سی بھی دیر نہیں لگائے گا جانکاروں کا کہنا ہے کہ چین کے حیکز نے امریکہ کے سب ہی ساتھ ائرکرافٹ کی ڈیزائن چورا لی ہے اور ان سب ہی ڈیزائنوں پر چین نے کام کرنا شروع کر دیا ہے یعنی آنے والے وقت میں ہمیں چین سے کڑی ٹکر ملنے والی ہے روس سے آنے والے ائرکرافٹ کیریئر آئین ایس وکرمہ ددھے دیش میں بن رہے سفدیشی ائرکرافٹ کیریئر اور نوسینہ میں شامل ویرات آج نوسینہ کی شان ہے میک ٹونٹی نائن کے کے شامل ہو جانے سے اور وکرمہ ددھے پر ان کی تیناتی سے لیش کی رکشہ تیاریوں میں زبردست اضافہ ہوگا لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے ابھی سمندر پر نیوی کی رکشہ تیاریوں میں بہت کچھ کرنا ہے چین انتراشتری یا ویابارک مارگ پر اپنا دب دبا جاتا ہے اور بھارتی نوسینہ ان جل مارگوں کی سرکشہ میں لگی ہے کیونکہ جس دیش کا ان چل مارگوں پر دب دبا ہوگا سمندر پر صحیح معنیوں میں بادشاہت اسی کی ہوگی جہدیب شکلا کے ساتھ منی شکلا لائیو انڈیا گوہ